اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو سبیراس ورلڈ اور ویلکم ٹو انیدر ویڈیو اور آج کی ویڈیو کا سٹارٹ ہو رہا ہے مووی سے مووی کا نیم ہے باجرے دا سٹا بہت مزید کی مووی ہے آج کل بڑا میں ٹک ٹاک پہ دیکھی جس کا سونگ بڑا فیمس ہوا ہوا تھا سو میں نے مووی دیکھی ساتھ میں میرا کافی دنوں سے سموسے کھانے کو بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو میں نے فائنلی آج اپنی لئے سموسے منگوا لیے اور ایک نہیں وہ بھی دو دو سموسے بہت مزا آیا مجھے کھانے کا ایک میں نے سمپل کھایا اور ایک میں نے چٹنی ڈال کے کھایا ساتھ ممہ تھی میرے ممہ نے نہیں کھایا سو میں نے اکیلی نہیں کھا لیے اچھا اس کے بعد ایک پیج ہے روایت کا میں نے اپنی جلری کلیکشن کی ویڈیو بنای تھی اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا اس کا اپنی چین بغیرہ کلیکشن میں یا پتہ نہیں کہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے کومنٹس آئے ہوئے تھے کہ آپ بھی آپ اس پر ایک ریویو دیں جتنی بھی آپ نے چیزیں اس پیج سے منگوائیں ہیں سو پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چیزیں بہت ہی اچھی ہیں لیکن اس کے علاوہ جون سی چیزیں میں نے منگوائیں وہ میں ڈھونڈ رہی تھی اس کے اندر سے ویڈ پرائزز کہ وہ کتنی پرائز میں آپ کو کون سی چیز مل جائے گی اور کوالٹی وائس وہ کیسی ہے سو میں وہ ڈھونڈی تھے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور اس پر ڈیٹیل ویڈیو میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اپلوڈ کروں گی تو میں اس کا ساری کا سارا وہ ڈھونڈ رہی تھی چیزیں جون جون سی میں نے لیں تھی کیونکہ مجھے آرڈر کیا کافی ٹائم ہو گیا یہ یہ ڈیلی پوسٹ کرتے ہیں وہ چیزیں کافی نیچے چلے گئی تھی آپ کو یہ دکھاتی چلوں یہ پری چینل بھی میں نے آرڈر کی تھی بہت ہی اچھی تھی اور بس اس کے علاوہ نا آج پاپا کی تھی برث دے مورننگ میں میں اٹھی تھی لیڈ میں نے ویشی نہیں کیا پاپا کو اور بس اب میں نے سوچا تھا کہ جیسے وہ گھر آئیں گے نا ہم نے ان کو سرپرائز دینا ہے تو یہاں پہ بھائی جو ہے چھوٹا وہ تھوڑی بورٹ ایکوریشن کر رہا تھا پاپا جو تھے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح نہیں مطبع میں بڑا ہوں بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں اچھی لگتے ہیں لیکن میں بڑا ہو گیا ہوں نا مطبع اس طرح نہیں اچھا لگتا میری اولاد بھی جوان ہے لیکن ہم نے کہا کہ نئی بھائی ہم لوگ تو چھوٹے ہیں نا ہماری خوشیوں کے لیے ماں باپ اتنا کچھ کرتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے تو پاپا کو پسند ہے کوفتے کھیر اور چاول مطبع جو چیزیں میرے ہاتھ کی بنی ہیں ان کو پسند ہیں سو میں ان کے لیے بھی بنا رہی تھی پھوپو بھی آئی ہوئی تھی ان کو بھی میں نے روک لیا کہ آپ لوگ نے شان کو ہی گھر جانا ہے سیلیبریشن کے بعد اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کوفتے اس میں میں نے کیمہ لیا ہے صحیح کرشٹ کیا ہوا کیمہ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں اور کرش کر کے ٹماٹر اور پیاز ڈالا ہے اس کے اندر ایک عدد بڑے والا اور میٹرین ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے علاوہ بیسن ڈالا ہے مثالے وہی جو ہم لوگ ڈالتے ہیں چار پانچ ہلدی مرش اور گرم مسالہ نمک یہ ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کڑاہی چڑھا دی ہے اس کے اندر آپ تین عدد بڑے سائز کے پیاز لے لیں ان کو گرینٹ کر لیں اور اس کے علاوہ آپ گھی یوز کرتے ہیں تو گھی ایڈ کر لیں اگر آپ اوئل یوز کرتے ہیں تو آپ اوئل یوز کریں تو میں نے یہاں پہ دو چمچ جو ہیں وہ سالن والے ہی چمچاز ہوتا ہے وہ میں نے گھی کے ایڈ کر دیئے ساتھ ہی ساتھ میں نے دودھ بھی بوئل ہونے کے لئے رکھ دیا یہ میں بناوں گی کھیر اور آج میں ڈیفرنٹ سٹائل کی کھیر بنانے والی ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کوکنگ زیادہ سیکھنے کو ملے گی اور سیمپل سی کوکنگ ہوگی اور مزے کی ہوگی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو مل جائے اور سیکھنے کو مل جائے تو ویڈیو کو لائک بھی آپ لوگوں نے ضرور کر دینا ہے ہے ٹھیک ہے اچھا اس آٹے کو آٹے کو کہہ رہی ہوں اس جو بیٹر میں نے جو بنایا ہے نا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گھوننا ہے جس طرح آٹا ہم لوگ گھونتے ہیں نا سیم ایز ایز آپ نے اچھے طریقے سے گھوندے نے جب آپ کو پتا چلے کہ ہاں اب اس کے جب ہم لوگ گول گول سرکل یہ اس طرح سے کوفتے بنائیں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں اور یقین کریں اس طریقے سے آپ جب بنائیں گے نا ہم دیسن بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اس کے اندر میں نے باقی مسائلے بھی تھوڑے تھوڑے ہی ایڈ کے تھے کوئی چیز آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنی بس کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سوفٹ بنیں اور سارے ایکل سائز کے بنیں ساتھ ساتھ میں چمچہ بھی ہلا رہی تھی مسائلے کا اور ساتھ ساتھ میں کوفتے بھی بنا رہی تھی یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اینڈ جوسی بنتے ہیں اور بہت ہی مزا آتا ہے پچھلی بار جب میں نے بنایا تھے نا تو اس میں شوربہ کم میں نے کیا تھا لیکن اس دفعہ شوربہ زیادہ کروں گی کیونکہ پاپا جو ہے نا وہ چاولوں کے اوپر ڈال کے بھی کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے ان کو پسند ہے تو بس یہاں پہ کوفتے میرے ہو گئے تھے ریڈی اور ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر جو مسائلہ بنایا تھا وہ لائٹ براؤن ہو گیا تھا پیاز اس کے اندر میں نے ادروک لیسن اور جو میچنی ہیں ان کا پیسٹ ایڈ کر دی تھا ان کو ساتھ ہلاوں گی ساتھ ساتھ میں اپنی کھیر بھی بناوں گی اچھا یہاں پہ آپ نے یہاں کرنا جو چھوٹے والا کپ ہوتا ہے نا وہ چاولوں کا لے لینا ان کو بھگو کے رکھ دینا اور ان کو گرینڈ کر لینا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں اپنے ہی ٹرک کون سے یوز کرنے والی ہوں یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کسٹر آپ کو وائٹ والے پاودر کا مل جائے نا تو بیس ٹیسٹ کام ہو جائے گا مطلب کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ آپ نے یہ بنایا کیا ہے لیکن میں نے یہ مجھے نہیں ملا تھا تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے بنانا کا کلر جو ہوتا ہے بنانا فلیور جو ہے وہ لیا اس کی خوشبو بھی بہت پیاری تھی نیشنل والوں کا تھا مزے کا تھا خوشبو بہت مزے کیا رہی تھی اس کی اچھا اس کے اندر اچھے طریقے سے آپ نے ایڈ کر دینا ہے وہ جو فوڈ کلر ہے یا کسٹر ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو جس کلر کا بھی ہو آپ کو ایڈ کر لیں میں نے یہاں پہ یلو ایڈ کی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اچھا یہاں پہ ایک ٹپ بھی دیتی چلوں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کے کھیر جو ہے نا وہ میں نے چھوٹے والے باول میں چھوٹی والی پتیلی میں بنائی تھی اور یہ تھوڑی سی چکور ٹائپ میں تھی مطلب نیچے سے ایک لیول کی تھی لیکن آپ نے جو نیچے سے گول پتیلی ہونا وہ آکے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں آپ لوگوں نے کھیر بنا رہی ہے اچھا ساتھ ساتھ کوفتوں کی ریسپی میں میں آپ کو بتاتے چلوں آپ لوگوں نے ٹماٹروں کو بھی گرینٹ کر لینا ہے اور ان کو ایڈ کر دینا ان کا پانی سوکنے دینا ہے ساتھ ساتھ میں جو ہماری کھیر ہے وہ اس کی بھی ریسپی آپ لوگوں کو بتاتے چلوں گی جو بچا ہوا کسٹر تھا اس کے اندر میں نے پانی تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور میں نے ایک ادت جو ہے نا یہ سوکا پاوڈر جو ہوتا ہے ملک پاوڈر جو ہوتا ہے یہ لے لیا اور اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ سٹارٹنگ میں یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ نے بس ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے اندر ایڈ ساتھ ہی ساتھ جب جو ٹوماٹر تھا ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا نا آپ نے جتنے بھی مسالے جون جون سے بھی آپ یوز کرتے ہیں جتنی قوانٹیٹی میں آپ یوز کرتے ہیں آپ نے وہ ایڈ کر لینا ہے میں نے اتنے ہی ایڈ کر لیے تھے اچھا ساتھ ساتھ میں دونوں دونوں کام کر رہی تھی اور یہ نا مجھے بول چھوٹا لگ رہا تھا پتیلی چھوٹی لگ رہی تھی تو اس کو میں نے ٹرانسپر کر لیا دوسری والی پتیلی میں اور اچھا جب مسالے کا لگے نا آپ کو کہ ہاں اتنا ہو گیا ہے کہ اس میں سب سمیل بھی نہیں آ رہی پیاز کیا درک لیسن کی اور اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے مطلب گھی چھوڑ دیا ہے ٹماٹروں نے تو پھر آپ نے پانی آئٹ کر دینا اچھا یہ میں نے پتیلی جو ہے نا وہ شفٹ کر لی تھی اور یہ دیکھیں نیچے سے گھلائی والی شیپ میں ہے اور تھوڑی سے نیچے گھر گئی تھی سو میں نے اگنور کر دیا اس کو کیونکہ میں نے چاہا کہ کھیر بن جائے اس کے بعد ہی ایک دفعہ ہی صاف کر لیں گے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اندر میں نے تین عدد بڑی والی جو موٹی موٹی سی الائچیاں تھی ہوتی الائچی چھوٹی ہے لیکن اس سائز میں بڑی لے لینے آپ نے اب بڑی الائچی وہ مسالے والی نہ ڈالنا اچھا وہ چھوٹی الائچی جو ہے وہ میں نے تین عدد ایڈ کر لی اور مجھے دودھ تھوڑا تھوڑا لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ملک پاوڈر ہو میں ملک پیک ہوتا ہے ترنگ کا وہ بھی ایڈ کر دیا کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اور بس اس کو ہم نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے بس سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے اچھا یہاں پہ پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا تھا جب فل سپیڈ میں پانی بوائل ہو رہا ہونا آپ نے جب کوفتے ایڈ کرنے تب آپ نے فل ہی سپیڈ رکھنی ہے گیس کی جب یہ پک جائیں گے تقریبا ہاف پک جائیں گے تو آپ نے اس کے نیچے لو فلم کر دینی ہے ٹھیک ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کی شیپ کیونکہ ٹری پہ رکھنے کے بعد وہ نیچے سے فلیٹ ہو گئی تھی کوفتوں کی کیونکہ میں نے ان کو فریج میں رکھا ہوا تھا تو میں نے ان کو ٹھیک کر کے شیپ میں کر دیا اچھا یہ ایک ٹرانسفر ہو گئی ہے دوسری سائٹ پہ دوسرے چھولے میں اب ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے چاول چنو والے چاول بنائیں گے پلاو بنائیں گے چنو والا تو اس کے اندر بھی میں ایز ایٹیز پیاز میں نے ایڈ کیا بڑے سائز کا ایک ہی اور دو چمچے میں نے بھر کر اس کے اندر گھیر کے ایڈ کر دیا اور ساتھ ساتھ ہم کھیر ہلائیں گے اس کو بالکل بھی نہیں بھولنا آپ نے اچھا ایک اور بات بتاتی ہے لوگ کتن میں کھڑے ہو کہ آپ نے ایک بوٹر لے لینی ہے تھنڈے پانی کی یا نورم وارٹر کی جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہے اور وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ پیتے رہنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ تھکے نہیں اچھا ساتھ میں جب پیاز لائٹ براؤن ہو گیا تو اس کے اندر میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا جس کے اندر میں نے نمک بھی ایڈ کیا تھا ساتھ ساتھ میں آئے کفتے بھی ہلا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں کھیر بھی ہلا رہی ہیں تاکہ میں نے دور سے تھوڑا سکر کے دکھا دیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایٹر ٹائم تقریباً ان ساری چیزوں کو بننے میں دو گھنٹے لگ گئے تھے لیکن اس میں تھوڑی بہت میری ماما نے بھی ہیلپ کی تھی جنہوں نے مجھے ادرک لیسن جانا وہ بنا کر دیا تھا اور ٹمائٹر کاٹ کے دیئے تھے بس باقی سارا کام میں نے ہی کیا ہے اور یہ جی مسائل جن سے ہم لوگ ایٹ کرتے ہیں وہی والے ہی سارے اس میں دادرہ مرچ ہے وہ تھوڑی ایکسٹر ہے اور یہ شان کا جو بریانی مسائلہ ہے یہ نیشنل کا سوری جو بریانی مسائلہ یہ ایکسٹر ہے بیچ میں آپ چاہیں تو ڈالیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں میں نے اس لئے ڈالایا کیونکہ چکن کا تھوڑا سا فلیور آ جائے اچھا آپ نے اچھے سے سات ادد مرچے لینی ہے چھوٹے سائز کی ایکل سائز کی لینے بیچ میں سے کٹ لگا لیں اور ان کو بھی آئٹ کر دیں اور بھونے اچھے طریقے سے جب وہ بھون جائیں تو آپ نے اس کے اندر چنے آئٹ کر دینے ہے جو کہ میں نے آلڈری بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ ہی ہلانی ہے اس کو بالکل بھی نہیں بھولنا اور بھی اس میں کیا کیا پانی آئٹ کر دیا ہے چاول جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بن رہے تھے تھوڑے سے ہی میں نے بنائے ہیں کیونکہ کھائ اچھے بڑے مزے کے بن گئے تھے اور آپ لوگ یقین کریں پاپا کو اتنے زیادہ پسند آئے اور ٹوٹا اس میں سے ایک بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے ان کو ان کی کھیر نہیں بنائی ان کو نارمل ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے بلکل لائٹ ہاتھوں سے اچھا آپ لوگ نا ایکسپورٹ ہو جائیں گے جب آپ دو سے تین بار بنائیں گے نا آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہاں پر مسٹیک کی تھی اگلی طفعہ انسان جو ہے نا وہ اس مسٹیک کو ٹھیک کر لیتا ہے اچھا چاول بھی میں نے پانی آئ بھی نہیں دیتی کہ میں ایکیلی کام کروں کوئی بھی نہ آئے گڑڑ ہو جاتی ہے سو میں نے سوچا پہلے سارے کام کر لیتے ہیں کوکنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد کیچن کو بھی سمیٹ لیں گے اچھا یہاں پہ کھیر اتنی کوئی سواڈیشٹ بنی تھی یمی بنی تھی اتنی مزے کی بنی تھی اتنی ڈیلیشیس بن گی تھی نا جتنی طریفے کریں اتنی کام ہے میں نے پھر اس کو جلدی جلدی سے تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا ف اور اس کے بعد یہ چاول بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں دم بڑا مزے کا لگ گیا تھا اور چاول بڑے مزے کے بن گئے تھے اچھا ابھی پینا میں وائس آور کرنی مجھے دوبانہ سے بھوک لگ گئی کیونکہ میں نے تھوڑا سے ہی کھایا ہے جب آپ کچھ کوکنگ ویرا کرتے ہیں تو ایسی ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ کھایا نہیں جاتا مطلب دل ویسے ہی بھر جاتا دیکھ دیکھتے کے کچھن بھی میں نے ساف کے لئے نیٹ ان کلین چھولا بھی ساف سترا نیٹ ان کلین ہو گیا اور فرش بھی ساف ہو گیا اور جی سائڈے بھی ساری سنکھ بھی ساف خانہ بھی بن گیا پورے گا پورا اور جی میری بوتل بھی ہاف سے اوپر فنیش ہو گیا اور یہ والی اب میں نے باقی کی پینی ہے اور اب میں چلتی ہوں باہر دیکھتے ہیں سیٹنگ کیسی ہوئی ہے تو بس یہ اس طرح کی ہلکی ہلکی سے کیا بھائی نے لائٹنگ اور بیچ میں لکھا ہوا ہے ہیپی برڈے اور اس کی سائڈوں پ ہی تھی وال کے اوپر بڑی مشکل سے اس نے تھوڑی بہت جو ڈیکوریشن کی ہے تو بس یہ پیار محبت ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے جو سیلیبریٹ ضرور کرنی چاہیے اور بس فیملی مومنٹ ہوتے ہیں یہ قوالیٹی ٹائم ہوتا ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سپین کرتے ہیں پوپو بھی آگئی تھی بس تھوڑا بہت اور انجوائی کر لیا ہم لوگوں نے اور بس یہاں پہ بیٹھے ہوئے کھانا شانا لگیا تھا کھانا ک اور اور کیا جانا فریز کیا جائے تو ایسے لگے جیسے آئیس کریم ہوتی ہے اچھا یہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ کیک لیا تھا کیک کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن پھر سوچا کہ یار برث دے بغیر کیک کیسے ہو سکتا ہے پاپا کو کریم کیک بغیر نہیں پسند سو بیسے ہم لوگوں نے تھوڑی سی سنیپس بنا لی اور میں نے سوچا ویڈیو کے اندر بھی آئیٹ کر دیں گے اور بس یہ ہم لوگوں کا آج کا ویلوگ تھا اور بہت انجوائی کیا میں نے انجوائی کیسے کیا کھانا بنا کر کیونکہ میں کوکنگ کو بہت انجوائی کر کر بناتی ہوں اسی لیے تو مجھے مزہ آتا ہے کوکنگ کرنے کا اچھا آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا چلوں کیچر میں کافی زیادہ کام شام کر لیا تھا تو میں نے سوچا اچھا سا موسٹرائز کرنوں اپن پر لکھا ہوا لیکن یہ 300 کا ملتا ہے اور اتنی اتنی 75 ایمل کی کوانٹرٹی میں ملتا ہے اور بہت ہی اچھا موسٹرائز ہے یار میری ریکمنٹیشن پر آپ لوگوں نے اس کو ضرور پرائے کرنا ہے اور ہاتھ اتنے پیارے موسٹرائز ہو جاتے ہیں ایون آپ نے گرمی میں اس کو لگا لیا نا تو آپ کی ہاتھوں پر پسینہ نہیں آئے گا اندر اچھے سی ابزرب ہو جائے گا ہاتھوں کی جو سکین ہوگی نا وہ بھی برائٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو خود فیل ہوگا میں نے کافی اس کو کیا جو میں لے کر آئی تھی آپ لوگوں پتہ ہوگا عید کے ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا بس یہی تک تھی میری ویڈیو ہوپسو آپ لوگوں پسند آئی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ